اسلام علیکم دوستو آج میں بہت خوش ہوں بہت میں آپ کو ابھی ننطر کے بارے میں بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کسی کو زندہ رکھنا چاہے اسے کوئی نہیں مارف رکھتا اور اس کی مثال آپ کے سامنے ابی ننطر ہے اللہ تعالیٰ نے ابی ننطر کو پانچ موقع پر زندگی دی نمبر ایک جب جہاز ہٹ ہوا تو اس میں آگ لگے لگر اسے کس نے بچایا اللہ نے نمبر دو ابی ننطر نے پیرشیوٹ کا استعمال کیا کبھی کبھی تو لوگوں کا پیرشیوٹ نہیں کھلتا اور کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے بیچ میں کوئی مسٹیک آ جاتی ہے تو ایک کس نے بچایا اللہ نے نمبر تین جب وہ زمین پہ گرے آپ کو پتہ ہے جنگ کا چل رہا تھا جنگ کے دن سے سارے تو پاک فوج آگئی تھی ادھر پہنچ گئی تھی تو پھر اصل میں کس نے بچایا آوان سے آوان تو غصے میں ہوتی ہے اللہ نے نمبر چاہ جب پاک فوج ان کو اپنے ساتھ لے گئی تو ان کے لئے تو بیوی بچے دعا کر رہے ہوگے کہ اللہ اسے ادھر سے نکال لے وہ تو اپنے بتوں کو کہہ رہے ہوگے اللہ کو تو وہ لوگ نہیں مانتے تو اس لئے پھر عمران خان نے اسے چھوڑ دیا لیکن اصل میں کس نے چھوڑا اللہ نے نمبر پانچ جب وہ بہارت پہنچ گئے تو انہیں فوجیوں نے ماف کر دیا ورنہ تو عوام بہت غصے میں ہوتی ہے وہ تو اسے قطر کر دیتے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں گر گیا ہمارا پائلٹ کیوں لیکن اسے کس نے بچایا اور کیوں بچایا اللہ نے بچایا تو دوستو میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی نندن بھی یہ سوچ رہا ہوگا کہ مجھے کس نے بچایا مجھے امید ہے وہ اسلام لے آیا ہوگا لیکن اگر نہیں لے مجھے امید ہے وہ اسلام لائے گا انشاءاللہ اگر آپ کو میری بات سے اتفاق ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں اور آپ کو تو بتائیں اور تین کام کیا ہوتے ہیں کمنٹ سبسکرائب اور لائک اللہ حافظ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے لہو جو ہے شہید کا وہ قوم کی زکاة ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے مجھے امید ہے موسیقی